نمسکار مکیس کھانا کھا جانے میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے لے کر کے آئے ہیں ایک ایسی لاجبہ مٹریاں جو آپ نے آج تک نہیں بنائی ہوں گی لیکن یہ دیکھئے گا کرسپی کراری اور ڈجائندار بالسی لگنے والی مٹری جیسے آپ ایسے بھی چائے کے ساتھ کھائیں یا سوس کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں کسی بھی طریقے سے آپ چھو پسند ہو آپ کو اس طرح سے کھا سکتے ہیں اور بہا بہا ہی لوٹ سکتے ہیں اب ان کی سبجی بھی بنا سکتے ہیں کیسے بنائیں گے آئیے دیکھتے ہیں ان مٹریوں کو بنانا ڈیڑھ کپ میدہ لی ہم نے اور اس میں ایک چمچ نمک ڈالا نمک سادہ نسار ہے ایک چمچ بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے اور ہم اس کو ملائیں گے اب ہم اس میں آدھی کٹوری آئل ڈالیں گے گھی ڈالیں گے آپ اگر چاہیں تو ایک کٹوری بھی ڈال سکتی ہیں گھی جیدہ کٹوری بنانے کے لیے تو انتہ آدھی کٹوری بہت ہے آدھی کٹوری سے یہ کراری کرسپی کٹوری ہو جائیں گی جیدہ کٹوری چاہیے تو آپ اس میں ایک کٹوری گھی ڈالیں اور اس کو ملائیں دھیرے دھیرے سے ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو ڈو کا آکار دیں گے پانی دھیرے دھیرے اس کے ہی ڈالیں گے کیونکہ اس میں گلٹی نہ بنے ایک ساتھ پانی ڈالنے سے گلٹی بن جائے گی جو بہت ہی مسکل سے ٹوٹیں گے اور آپ کا ڈو بہت مسکل سے تیار ہو پائے گا اتے دھیا رکھیں اور ڈو بنانے کے بعد ہم دس منٹ کے لیے ریشٹ کرنے دیں گے ڈھک کر کے ڈھک دیں گے یہ ریشٹ ہو چکا ہے ڈو اپنی جگہ کافی حد تک پھول چکا ہے اب ہم اس کو ہاں سے مسل کر کے یہ دیکھئے گا مسل لیں گے تاکہ یہ ڈو تھوڑا چکنا ہو جائے جب میدہ کا ڈو تیار ہو اس سب کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا اویل یا گھی لگا دیں اوپر سے پھٹ ڈھکیں یہ چکنا ہو گیا اب ہم نے اس کے ٹکڑے کاٹ لی ہے ایک ٹکڑے کو لے کر کے ہم لوئی بنا کر کے یہ دیکھئے گا مسل لیں کے بعد اگر تھوڑی سی بیسی ہو روکھی روکھی دی تو آپ مسل لیں تو یہ اب ہم اس کی ایک پوڑی بنائیں گے پوڑی پتلی ہوگی زیادہ موٹی نہیں ہوگی جتنی پتلی آپ کر سکتے ہیں اتنی پتلی پوڑی کو بلائیں پتھن مہدہ یہ دیکھئے گا پوڑی ہم نے تیار کر لی ہے اب ہم نے اس میں کسی بھی ڈھککن اگر آپ کے پاس مولڈ ہو تو آپ اس مولڈ کا سانچے کا استعمال کریں یا پھر کسی بھی سی سی کا ڈھککن استعمال کریں یہ دیکھئے گا یہ ہم نے کاٹ لی ہے اب ہم ان کو پوڑیوں کو الگ کر لیں گے ڈھککن سے کاٹنے سے یہ ایک ہی آکار کی پوڑیاں بنیں گی ان کو ہم الگ کریں گے یہ دیکھئے گا یہ پتلی ہونے کے کارن وہ چاکو کی مدد سے ہی ہٹ رہی ہیں ایک بات بتانا بھول گئے ہم اس میں آپ کو تھوڑی سی آدھی چمچ ہاتھوں سے کرس کر کے اجمائن بھی ڈالنی ہے اجمائن اپنا آپ میں ایک بہتی اچھا پھلی بل لاتی ہے اور کھانے کو پچھا دیتی ہے اب ہم ہم نے پوڑی رکھی ہے اور اس میں بیچ میں پانی لگایا انگلی سے اور پھر رکھا اس طرح سے ہم پانچ پوڑیوں کو ایک ساتھ کر رکھ لیں گے یہ دیکھئے گا اب ہم پانچ پوڑیاں ہو گئی ہیں اب ہم اس کو پین کی مدد سے یہ دیکھئے گا دبا دیا اور ہم اس کو اس طرح سے مولڈ کر کے مولڈ کے رکھ دیں گے اسی طریقے سے ہم پھر سے پوڑی لیں گے اور اس میں بھی پانی لگایا بیچ میں یہ دیکھئے گا اور یہ تیسری ہو گئی چوتھی یہ ہو گئی پانچ میں ہو گئی اس کو ہم نے دبا دیا دبا کے ہم پھولڈ کر کے رکھ دیں گے اس پر ہم نے کڑائی رکھی آئل رکھا آئل گرم ہونے کے لیے ہم نے چھوٹا سٹکڑا ڈالا تھا اب ہم اس کو ڈالیں گے مٹھری کو ڈالیں گے اور جو چندرہ آکار تھی اسے ہم کھولیں گے کرچی سے کھولیں چاکو کی مدد سے کھولیں اس کی پرتیں سب آئل میں ڈوب کر گئی ہی کھولیں گے یہ دیکھئے گا انسہ ہم سلائی کا استعمال کریں گے سلائی وہ جو سویٹر بیننے والی ہوتی ہے یا کوئی بھی سائیکل کی تان لیں گے اس کی مدد سے کھولیں گے ایک بار میں ایک ہی مٹھری کو دھیان پور بک کھولنا ہے یہ دیکھئے کراری سکھ گئی ہے اب ہم جو اب ہم دوسری ڈالیں گے یہ دیکھے گا اب ہم نے سلائی لی سویٹر بیننے والی سلائی لے کر سلائی کی مدد سے ہم کھولیں گے بیچ میں فسا کر کے اور دھیان رہے چھیٹے نہ آئیں نہیں تو سابدھان ہی بڑھتے ہیں اور یہ دیکھے گا یہ ہر پرت کو ہم سلائی کی مدد سے ہی کھولیں گے یہ دیکھے گا یہ کھل رہی ہے گیس کو میڈیم رکھیں گے یہ کتنی کرسپی ہوتی جا رہی ہے دیکھنے سے ہی کرسپی لگے گی یہ دیکھے گا وہ جب تک سکھ رہی ہے ہم نے دوسری مٹھی ڈال کر کے اسے کھول دیا ہے یہ دیکھے گا یہ ہر پرت کو کھول دیں گے اوئل میں ہی کھولیں گے انتہ نہیں کھولے گی یہ دیکھے گا کیا بات ہے کتنا اچھا کلر آیا ہے جب ہم اس کو اچار سے یا کسی بھی چیز سے چٹنی سے کھائیں گے تو بہت ہی مجھ آئے گا اور آپ دھنیا کے چٹنی سے کھائیں سونڈ سے کھائیں جیسے بھی چائے آپ پیسے کھا سکتے ہیں مٹھریوں کو اور آپ کو بہت اچھا لگے گا اگر اس میں آپ نمک زیادہ کھاتی ہیں تو نمک تھوڑا سا ڈالیں اور اسے چائے کے ساتھ بھی کھائیں اتنی کرسپی ہوتی ہے یہ مٹھری دیکھے گا بنانا بہت ہی آسان ہے لیکن بس یہ سیکھنا جو ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے سلائی کی مدستے یا سائیکل کی تان لے لیں دو ان سے آپ سیکھیں کرسپی ہونے تک ہلکا تک گولڈن براؤن ہو جائے گا یہ دیکھے گا اس کو ہم نے پلٹ دیا ہے اب یہ ابھی گولڈن براؤن ہو جائے گی اور بہت ہی اچھا رنگ کتنا بہت اچھا آتا ہے ہمارا ویڈیو تو آپ کو کیسا لگا آپ پھر جرور کریں لائک کریں اور اگر سسکرائب نہیں کیا ہے ہماری چینل کو تو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم آپ کو ہر روز نیا ویڈیو آپ کا سب سے پہلے اب تک پہنچے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں جا کر کے کمنٹ کریں تاکہ ہم آپ کو اس کا سجاب دے سکیں یا کوئی بھی سجاب ہو آپ کا اگلے ویڈیو کے لئے ہم تیاری کریں گے اور یہ مٹریاں بہت اچھی لگ رہی ہیں دیکھیں گا کتنی اچھی لگ رہی ہیں یہ دیکھیں گا ہے نا لا جباب ایسی مٹری کبھی دیکھیں ہیں آپ نے دھن بات اگلے ویڈیو کے لئے آپ جرور دیکھیں ہمارا جلی ویڈیو